ہیر فرنس ویلکم ٹو مائی چینل ایم ٹوڈی وی آ گوینگ ٹو سٹڈی اہورس ایم ٹو گوٹس بائی آرکے نارائن یہ کہانی ہے کریتم نام کے ایک گاؤں کی یہ کافی دہاتی گاؤں ہے غریبی بہت ہے گاؤں کا سب سے غریب انسان ہے مونی جھوپڑی میں رہتا ہے اپنی پتنی اور دو بکریوں کے ساتھ مونی کے پاس دو بکری ہے اور ہر دن بکری کو چروانے لے کر جاتا ہے اور انہیں ایک جگہ بیٹھ کر دیکھتے رہتا ہے بیچارے کے پاس اور کچھ کام ہے نہیں بس وہ بکریوں کو چرتے ہوئے بیٹھا ہوا دیکھتا رہتا ہے ایک بار کیا ہوتا ہے کہ مونی اپنے گھر کے سامنے والے پیڑ سے بیچ کی فلی توڑ کر لاتا ہے اور اپنی پتنی سے آ کر کہتا ہے کہ مجھے آج تم بیچ کی فلیاں بنا کر دو میں بیچ کی فلیاں کھانا چاہتا ہوں سوس کے ساتھ پتنی کہتی ہے کہ سوس بنانے کے لیے سامان بھی چاہیے جو ہمارے پاس نہیں ہے مونی دوستو بہت غریب تھا وہ باچرا اور پیاز کھاکری گزارا کرتا تھا مونی کا بہت من تھا کہ وہ بیچ کی فلی سوس کے ساتھ کھائے لیکن مونی کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ اتنے انگریڈینٹس کو کھرید سکے لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک دکاندار کے پاس جاتا ہے اور اسے باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے دکاندار کے گھٹیا چھٹکلو پر بھی یہ ہستا ہے تاکہ ہس کر وہ اسے کرز دے دے لیکن ایسا نہیں ہوتا بلکہ دکاندار اس کا پچھلا کھاتا کھول کر دکھاتا ہے مونی کہتا ہے کہ میں پچاس سال کا ہونے والا ہوں اور میری بیٹی مجھے توفے کے طور پر پیسے دے گی اور جو میری بیٹی وہ پیسہ دے گی وہ میں تمہیں دے دوں گا تمہارا ادھار چکا دوں گا دوستو مونی کی کوئی اولاد نہیں ہے ادھار لینے کے لیے وہ جھوڑ بولتا ہے لیکن دکاندار کو سب کچھ پتا ہے مونی اپنی پتنی سے آ کر کہتا ہے بیچ کی فلی جو میں نے توڑی تھی اسے تو بیچ دو کیونکہ مجھے سوس کے لیے کوئی بھی انگریڈینٹس نہیں ملا اس کے بعد ہمیشہ کی طرح مونی اپنی دو بکریوں کو لے جاتا ہے چروانے کے لیے دوستو میں آپ لوگو بتا دیتی ہوں کہ مونی ہمیشہ ہائیوے پر جاتا ہے بکریوں کو چرانے کے لیے ایک زمانے میں مونی کے پاس چالیس بکریوں ہوا کرتی تھی مونی ان چالیس بکریوں کے ساتھ ٹھیک ٹاک پیسہ کما لیتا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بکریوں مرنے لگیں اور مرتے مرتے صرف دو بکریوں بچ گئی ہیں ہائیوے پر ایک گھوڑے کا سٹیچو تھا اور اس سٹیچو کو کافی پسند کرتا تھا مونی کیونکہ اس کی جو پچھائی پڑتی تھی اسی پچھائی پر مونی آرام کرتا تھا مونی جب چھوٹا تھا تب سے یہ سٹیچو دیکھتے آ رہا ہے اپنے پوروچوں سے اس کی کہانیاں بھی سنا کرتا تھا اچانک سے ایک دن یلو کلر کی کار مونی کے پاس آ کر رکھتی ہے اس یلو کلر کی کار میں سے ایک فورنر نکلتا ہے فورنر مونی سے پوچھتا ہے کیا آس پاس کوئی گیس ٹیشن ہے لیکن فورنر انگلش میں بول رہا ہے اور مونی کو صرف تمیل لائنگوج آتی ہے تو یہ دونوں کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے فورنر اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ میں نیو یورک سے ہوں نیو یورک میں میں کافی بڑا ٹریڈر تھا لیکن مونی کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور وہ ڈرنے لگتا ہے اس فورنر سے کیونکہ فورنر نے خاکی کلر کے کپڑے پینے تھے اس لئے وہ تھوڑا ڈرنے لگا اس سے پھر فورنر مونی کو سگریٹ آفر کرتا ہے تب مونی کو تھوڑا مطلب دل سے وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے مونی بھی پھر اپنے بچپن کی بات بتانا شروع کر دیتا ہے فورنر کو لیکن ایک مسئلہ یہاں پہ دوستو کہ نہ تو فورنر سمجھ رہے مونی کو نہ مونی سمجھ رہے فورنر کو مونی نے گھوڑے کے سٹیچو کی جتنی کہانیاں سنی تھی اپنے بڑوں سے وہ سب کہانی وہ فورنر کو بتا دیتا ہے فورنر گھوڑے کے سٹیچو کو دیکھ کر بہت ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے اب ہم اس پوائنٹ پہ آگئے ہیں کہ اب ہم بزنس کے بارے میں کچھ باتیں کریں فورنر کو ایسا لگتا ہے کہ یہ سٹیچو کا مالک جو ہے وہ مونی ہے اور فورنر مونی سے یہ سٹیچو خریدنا چاہتا ہے مونی کے کچھ پلی نہیں پڑ رہے گی یہ کہنا کیا چاہتا ہے اب فورنر مونی کو سور پے دیتا ہے تو مونی سوچتا ہے کہ شاید اسے سور پے کا چینج چاہیے تو مونی کہتا ہے کہ آپ گاؤں میں مانی لینڈر کے پاس میں جاؤ اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے وہ آپ کے نوٹ کو کھلا دے دے گا آپ کو چینج دے دے گا لیکن پھر مونی کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ فورنر اس کی بکریوں کو خریدنا چاہتا ہے تو مونی سور پے پکڑتا ہے اور اپنی بکریوں کو چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور مونی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے خوشی خوشی گھر میں جاتا ہے مونی اپنی وائف کو بتاتا ہے کہ میں نے اپنی بکریوں کو سور پے میں بیچ دیا مونی کی وائف کو لگتا ہے کہ مونی جھوٹ بول رہا ہے اور یہ پیسہ مونی ڈھکیتی کر کے لے کر آیا ہے کیونکہ اس زمانے میں سور پے کی بہت زیادہ ویلیو تھی اسی بیچ مونی کی دونوں بکریوں پیچھے پیچھے گھر پر چلی آتی ہیں مونی کی جو بکریوں تھی ان کو فالو کر رہی تھی اور ان کے گھر پر آ کر گھڑی ہو جاتی ہے دوسری اور فارنر مونی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے دراصل فارنر کو لگتا ہے کہ مونی اپنے گاؤں میں مدد مانگنے کے لئے گیا ہے تاکہ وہ سٹیچو کو گاڑی پر لدوانے کے لئے لیکن جب مونی واپس نہیں آتا تو فارنر ہائیوے پر چلتے ہوئے ایک ٹرک کو روکتا ہے ہاتھ دیکھ کر اور ڈرائیور کو کچھ پیسے دیتا ہے ٹرک ڈرائیور کو کہتا ہے کہ یار تم میری مدد کر دو اس سٹیچو کو گاڑی پر لدوانے کے لئے تو ٹرک ڈرائیور اس کی مدد کرتا ہے اس سٹیچو کو گاڑی میں لدوانے کے لئے اس کے بعد فارنر ٹرک میں سے تھوڑی سی گیس اپنے کار میں بھی بھر لیتا ہے تاکہ وہ گیس سٹیشن پر جا سکے اور اسی کے ساتھ یہ شورٹ سٹوری ختم ہوئے